اسے فقر محسوس ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لئے ضرورت ہے اسی طرح کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا اور جو ہے ریشم کا استعمال کرنا مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہیں لیکن آج مردے کی دھولا اسے سونا پہن رہے ہیں ریشم پہن رہے ہیں اور ریشم کے کپڑے پہن کے فقر کرتے ہیں ریشم بہت مہنگا ہے عام نہیں ہے کیوں ریشم کا ہے کیا فقر کرنا میرے بھائی حرام نہیں ہے حرام پر بھی فقر ہوتا ہے لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فقر ہوتا ہے ہرام کی کمائی پر گھر پناہ کے فقر کر رہا کیوں تو حلال کمانے والا فقر نہیں کر رہا اپنے گھر بیس لے کہ وہ تو چوٹا ہے حرام کمائے فقر تو حلال پہ ہو بھائی حرام پہ نہیں فقر کریں اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے اور حلال پہن رہے حلال میں رہ رہے تو یہاں ریشم سلک اور فلان اس کا اور یہ پہنتے ہیں عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے اور سونا عورتوں مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے بھی ریا دکھاوے کے لیے نہیں اپنے آپ کو سجانے کے لیے خوبصورتی کے لیے تو مردوں کے لیے حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواد ایک نوجوان آیا اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے ہی اتباہ ہونا چاہیے آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں اداقل ہوا اس کے ہاتھ میں انگھوٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا تو پسند کریں گا روز خیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگھوٹی پہنائی جائے تو کہا اللہ کے رسول نہیں تو کہا اتار اور پھیک دے اس نے نکالا اور وہیں پھیک دیا مسجد کے انگھوٹی یہ ہے اطاعت یہ ہے اطاعت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے سونے کی انگھوٹی میں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو بہرحال بات نہیں سمجھویا ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا ریپیر کرنے گیا اور ایک شخص جو بہت ماہر میکینک تھے لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے انہوں نے ایک لمبا سکوڈرائیور لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے ان کا ہاتھ فزل گیا اور دونوں لگ گئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگھوٹی تھی واللہ ہی جب وہ کرن لگا کرن لگتا ہی وہ انگھوٹی پگل گئی سونہ بہت جلی پگل جاتا ہے پگل گئے گئے اور اس کا اتنا پورا گوشت وہیں نکل گئے اسی بھنٹی بہر آگیا تو سونے کی انگھوٹی جو آنکھ بننے والی ہے اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پگل گئی اور اس کا پورا گوشت اسی وقت جلکی ادھر کے ادھر اور ادھر کے الگ ہو گئے تو سونے کی انگھوٹی دیکھی آپ دنیا میں نے دیکھا اس کا آخر نام نے کیا فرمایا کیا تُو چاہتا ہے جہنم کی ایک انگھوٹی تیرے ہاتھ میں ڈالی جائے تو کہا نہیں تو کہا پھیک دے اس نے پھیک دی اس کے بعد صحابہ نے کہا اٹھا لیں اللہ کی خصم میں سے کبھی نہیں اٹھا اب ہمارا دولا دولا ہی نہیں ہے بگا انگھوٹ ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں نا جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں کوئی عمل ہونے ہی نہیں ہے ہمارا شادی بھی نہیں ہونے اور جتنا بڑا عمل و شریعت میں اتنی زیادہ عبیدتیں ہم کریں گے ہی نا اس میں عرمکانیاں کریں گی نا نکاح آدہ دین ہے تو آدہ دین ہے تو پھر آدھی خرافات تو ہونے ہی چاہیے نا اس میں پھر سنے کی انگھوٹی فقر سے پہندا اللہ کے رسول لانت بھیج رہا ہے اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں آنکھ کی اللہ کے رسول نے پھیکا تو اس نوجہ نے اٹھایا نہیں جس نے اتبا کی آپ کی کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کی بات سنے آتی ہیں دیکھیں گے نا آپ سوچیں گے کریں گے بہرحال وہ پھر تیار ہو جائے اتبا یہی ہے کہ بات سمجھ میں آگئی عمل شروع ہو گیا ایسی طرح جو ہے